ابھی صحافی پوچھ رہے تھے کہ آج آپ کیا بتانے لگی ہیں ہم وہ ہی بتا سکتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں وہ ہے کوٹ روم دہشتگردی کے عدالت سے ہم باہر نکل کر آ رہے ہیں اور دہشتگردی کی عدالت کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نظام کو ہم کہتے ہیں نا کہ خود روز جس کے اس نظام میں ہم تشریف لاتے ہیں جج صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو یہاں جو انصاف کا سسٹم ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ضرور پیش ہونا پڑتا ہے ہمیں ہر حاضری پہ اگر نہ آئے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے لیکن جو آئی جی ہے جو انیمیسٹیگیشن آفیسر ہے جج صاحب آج انہوں نے آئی جی کو بلایا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی تفتیش مکمل کیوں نہیں ہوئی تو آئی جی حالانکہ قانون کے مطابق وہ جواب دے جج صاحب کو لیکن آئی جی آج نہیں پیش ہوا کیونکہ انہوں نے آگے کہا ڈی ایس پی نے کہا جی آئی جی صاحب مصروف ہیں اگر ڈی آئی جی مصروف ہے وہ نہیں آ سکتا تو جج کی ذمہتاری بنتی ہے کہ ان کو جیل میں ڈالیں کیونکہ ایک سال سے پندرہ اڈیڑھ سال ہو گیا ہے اور یہ آپ کے کیس کی کہنے ہم نے تفتیش ہی مکمل نہیں کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر ہے ہم قانون کے نیچے ہیں اور یہ قانون کے اوپر ہیں چاہے پوری حکومت کے بندے قانون کے اوپر کیوں ہیں ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس کے اندر یہ قانون کے نیچے ہیں کیا یہ نظام آگے چلے گا کیا یہ ہمیشہ چلے گا کہ یہ ان کو کوئی قانون کی پوچھ نہیں سکتا ہے یہ کیا مافیا ہے کیا یہ ہمارا انصاب کا نظام ہے امریکہ کے اندر جج کو الیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر ایک بچارہ جج کو ایک بندہ اپوائنمنٹ دیتا ہے کہ جی میں نے تمہیں فیور کر کے یہاں جج بنایا ہے تو وہ بچارہ جج کی مجبوری ہے کہ اسی کے لیے کرے اس کو ہی سنے جو اس کو جج لگائے گا اب یہ جو چیف جسٹس خاتون آئی ہیں اب ان کو نیچے سے اٹھا کے ان کو یقین ہی نہیں آرہا ان کو چیف جسٹس بنا دیا ہے تو اب چیف جسٹس کو اگر آرڈر آئے گا لاہور کی چیف جسٹس کو کہ آپ یہ سارے جج اب تبدیل کر دیں کیونکہ جج اس وقت انصاف دینے کا کہہ رہے ہیں تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے آکے دیکھا ہے کہ کئی جج انصاف دینا چاہ رہے ہیں کئی ججوں نے شرمندگی دکھائی ہے کہ ہمیں یہ انصاف دینے نہیں دیا جا رہا جیسی انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہے کیونکہ وہ بھی فس گئے ہیں وہ کہتے ہیں بس ختم کرو اور چلاو کہ اس کو سارے اے ٹی سی کے جج اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے یہ پیچھے سے کون تبدیل کر رہے ہیں یہ نواز شریف کی حکومت مریم نواز کی حکومت اور اس کے پیچھے ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ یہ گڑ جور جو ہے یہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ہم کب تک اس لاکانونیت کو برداشت کریں گے ہمیں اپنا سوچنا پڑے گا یہ صرف عمران خان کا نہیں یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ بھی سوچنے جب آپ کے بچے اٹھائے جائیں گے جب آپ کے گھر کی خواتین اٹھائی جائیں گی آپ مجھے بتائیں کس کوٹ میں جائیں گے آپ وہ تو جج وہ ہی کرے گا بچارہ مجبوراں کیونکہ اس کے بچوں کو بھی دھمکیاں ہیں کتنی دیر یہ دھمکیاں چلیں گے یہ نظام نہیں چلنے لگا یہ ظلم کا نظام عمران خان باری باری کہہ چکے نہیں چلے گا تو یہ عمران خان کہہ رہا ہے میری فکر نہ کریں آپ اپنے اپنے حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ جو نظام ہے میں صرف اس کے راستے میں کھڑا ہوں یہ ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جب آپ اسیملی کے اوپر نیشنل اسیملی کے اوپر آپ بارداد کرتے ہیں تو آج آپ نے جمہوریت کے اوپر بارداد کی عمران خان نے کہا جب آپ قاضی فائز عیسیٰ کو زبردستی ایکسینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے قانون کے اوپر آپ نے اپنے انصاف کے نظام کے اوپر بارداد کر رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ایمین ایز کو اواق کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو اٹھائے جا رہا ہے کس لیے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسینشن مل سکے تو اس لیے ہم سب پہ مجبورا ہمیں اپنے انصاف کے نظام کیوں بچانے کے لیے اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا یہ عمران خان کی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں آپ میری فکر نہ کریں میں جیل میں بیٹھ کے ٹھیک ہو میں جیل میں کارٹ لوں گا آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا میں آپ کو حوالف دے دیا اور آپ کو پتا چل گئے کہ اب ہمارا انصاف کا نظام کے بل جا رہا ہے بتائیے گا کہ جتنی فکر شاید عمران خان کی بہنوں کو ہے عمران خان کی شاید کتنی دور رہنماوں کو نہیں ہے تو ایک مطع یہ ہے کہ نہ نوازشری میں جیل کرنی ہے نہ شباشری میں نہ زرداری میں سیدھا مطع ہے آرمی جیل توٹ پتارا تو کیا آپ اس امیشیٹ کریں گی اپنے بائی کی خاصل کہ کوئی مذاکرات کا حمد شروع ہو جو ریس ڈیڈ لاغ ہے وہ ختم ہو کیونکہ عمران خان کی ضرورت ہے ملک کی طاقت پر خود بھی ملک کی ضرورت ہے مقبولیت ہے طاقت ہے تو آپ انیشیٹیف کیوں نے لے رہی آپ کو کوئی چیز ہو رہی ہے دیکھیں اول تو آپ نے فوج کی بات کیا دارے کی بات کیا میرے اور میرے بہن کے جو حضور میں دونوں ایف آس میں تھے تو ہم تو خود اس فوج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو آپ جب فوج کی بات کرتے ہیں میرے خیال میں یہ پوری بات نہیں ہے فوج کے ساتھ بھی بات کرنی آپ آسے منیر کی بات کر رہے ہیں آسے منیر کو اگر کوئی اپنے خدچات آنکہ ہمیں بتا دے ہمیں کیا بتا ہے میں کیوں بات کروں اس کو مسئلہ تو اس کو ہے جو ہمارے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوئے اس مسئلہ تو جس کو ہے وہ آ کے بات کریں بتائیں تو اسی ان کا مسئلہ عمران خان سے ہے کیا کیونکہ وہ لوگوں کی آواز ہے اس لئے اس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ عمران خان کو نہیں دبانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو دبانا چاہ رہے ہیں عمران خان کیا مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا مینڈٹ واپس کرو وہ آواز کس کی بن رہے ہیں وہ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں عمران خان آپ لوگوں کی آواز ہے کروڑوں ووٹ جو آپ لوگوں نے ڈالے تھے انہوں نے چوری کر کے ان کو پکڑا دیا ہیں اب آپ کے لئے جب کھڑا ہوکے عمران خان جیل میں بیٹھ ہے ہے تو وہ آپ عمران خان کیا ڈیل کرے کہ آپ کے ووٹ کے لیے نہ کھڑا اور اپنی زندگی مانگے عمران خان نے نہیں مانگی اپنی زندگی عمران خان ابھی بھی کہہ رہا ہے سٹولن مینٹک واپس کریں انصاف کے نظام کے ساتھ کھلوار نہ کریں اور عمران خان کے دو مطالبات ہیں وہ باری باری کہہ چکے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ بتا دیں کہ کیا ڈیل کریں ہم جا کر ان کے ساتھ آپ مجھے بتا دیں ہم وہ انہوں نے کہا جی بات چیت کے دروازے بننی ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا اچھا پولٹیکل لوگ ہو جاؤ جا کے بات کر لو پاکستان کی جو کہتے ہیں سیاست تو انہوں نے لوگ کہتے تھے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہونے کہا ٹھیک ہے کمیٹی بنا دو تو کیا کیا انہوں نے دھوکا دیا عمران خان کل کہہ رہے تھے کہتے سات بجے اٹھا کر میرے پاس آزم سوادی کو بھیج دیا مجھے سوئے ویک اٹھایا اور آکے یہی کہنا تھا ہاتھ پاؤں جو پکڑ کے کہتے جی وہ منتے کر رہے ہیں کہ آپ جلسہ کینسل کر دیں پوسپون کر دیں اور انہوں نے ہی ڈیٹھ دی آٹھ تاریخی اور انہیں کہا جی اب قسمیں کھا کر جو بھیجے اور آکے کہہ کہ جی ہم اس کو فسلیٹیٹ کریں گے آپ کے لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے ہم خود اس کی سیکیورٹی دیں گے آپ بس بائی ساری کا جلسہ نہ کریں اس کے بعد کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں میرا یہ پوششن ہے کہ آپ جب سے کے پی گئے ہیں اس کے بعد علی امین کی کارکردی بریت جارہانہ ہو گئی ہے آپ ان کی اب اس کارکردی سے بکمین ہیں یعنی آپ پیر اپ ڈیٹ ہو گیا جب سے آپ کی پیسے کے پیسے ہو گئے ہیں دیکھیں علی امین بہت جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کو بڑا مشکل حالات میں وہ کام کر رہے ہیں پہلے یہ بھی سوچیں کہ ان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کتنا آسان ہے اس وقت سینٹر ان کو بیشے نہیں دیتا جو کام با کرنے کے ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں اس وقت کام کر رہے ہیں سیکرٹی ان کو تنگ کرتا ہے کبھی آئی جی کو پیچھے سے آرڈر آ جاتا ہے تنگ ہی کر رہے ہیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کریں گے جارہانہ رہیں گے ہم جو گئے تھے ہم گئے تھے قیدیوں کی فیملیز کے لیے اور جو 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 لوگوں نے قید بھی کاٹی جو زخمی ہوئے جو ان کی کچھ کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے آہ ایک قسم کا گروپ بنایا ہے جو ان قیدیوں کی فیملی کو اور ان کی جو ان سب کے مدد کر رہے ہیں اور ان کی رہیبلیٹیشن کر رہے ہیں کہیوں کی نوکلیاں چلے گئی آنکھ ضائع ہو جائے نوکلیاں چلی جاتی ہیں تو ان کی مدد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں ہم اس لیے پشاور گئے تھے ہم گجرہ مالا گئے تھے آپ کو اس کا بتا دو گجرہ مالا گئے تھے تو وہ ڈی سی نے کہا کہ آپ یہاں اجازت کے بغیر آ رہی ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے بعد پاسپورٹ لے جایا کروں گجرہ مالا کے لیے ان کو پوچھا کہ میں پاسپورٹ لے آؤں اور جس گھر میں ہم ملنے جا رہے تھے قیدیوں کی فیملی کو جو ملٹری جیل میں ہے ادھر وہاں کے جو پولیس ہے انہیں نے چھاپا مار کے ان ساروں کو بھگا دیا تو یہ آپ ان کی فیملی کے ساتھ ظلم کر رہے تھے ملٹری جیل میں اور کہاں ہے باقیوں کے ساتھ جو وہاں پہ بچوں کے ساتھ جاتی ہیں بہت ہو رہی ہیں وہ بچے غریب ہیں کئیوں کو ہم مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی فیملی ان کو ملنے جا سکے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیٹرل اتنا دلوا سکے ایک ایک دو دو گھنٹے کا سفر کر کے تو ہم اس وقت اسی پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ان کی فیملیز کو فسلیٹیٹ کر سکے جتنا ہماری ہم جتنا کر سکتے ہیں والنٹریلی